بسم اللہ اللہ مانگ رہے ہیں السلام علیکم ہمارے سکوڑنٹس پچھلے لیسن میں ہم نے ڈپ تھاؤنگز تک پڑھا تھا جس کے ساتھ فرسٹ پلیس واؤلز آئے تھے اور ان کی پوزیشن یہ تھی وہ فرسٹ پلیس تھی آج ہمارا موضوع اس سے آگے کہ فرسٹ پلیس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے پہلے تو تھا کہ ہم نے جو فرسٹ پلیس کے واؤلز ہیں ان کو کانسننٹ کے ساتھ جوڑنا ہے جیسے اس تصویر میں اس پکچر میں دکھایا گیا ہے اس طرح سے ہم ان کو جائن کرتے تھے فرسٹ پلیس واؤلز کو اور اسی طرح سے سیم بینی پوزیشن تھی کہ جو اینڈ پہ واؤلز آ رہے تھے مثال کے طور پہ یہ والے واؤلز یہ جہاں پہ میرا کرسر ہے اس وقت یہ واؤلز ہے جو ایکشلی انڈ پہ لگا ہوئے ہیں فر کنوینیانس جیسے ہی آہاں دیا ہوئے ہیں فر کنوینیانس جائنٹ فائنلی ٹو سٹ روک این ڈسپائیٹ بینی ایک فرسٹ پلیس واؤلز جو اینڈ پہ نہیں آنا ہوتا تو اینڈ پہ ہم ایک واؤلز لگا دیتے ہیں اینڈ کا واؤلز اس کو ہم اینڈ کا واؤلز بولتے ہیں جیسے نائیٹ ہے تو نائیٹ کو ہاف کیا اور آئی والا جو واؤل تھا وہ ہم نے اینڈ پہ لگا دیا اس طرح سے نائی آگیا اس میں یہ ہاف ہوا ہوا ہے نائیٹ اور یہ نائی ہے جو یہ پورا ورڈ ہے لیکن اس کے ساتھ واؤلز اینڈ پہ لگا دیا آئی والا اسی طرح سے ڈینائی ہے ڈینائی کے ساتھ اینڈ پہ واؤل لگا دیا لیکن اس کی کنڈیشن صرف ایک یہ ہے کہ اینڈ پہ اینڈ آنا چاہیے اور اس کے ساتھ پہ جو وائیٹ کی آواز ہے آئیٹ کا واؤل کی آواز آنی چاہیے تب یہ واؤلز یہاں پہ ہم انسائٹ کریں گے اور اس کے بعد کوئی آواز یا سٹھو نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں contracted to a tick on upward L کہ جیسے آئی کا جو واؤل ہے جو upward سٹھوکس لکھے جائیں گے ان کے ساتھ یہ ایک ٹک کی صورت میں لگا دیا جائے گا تو یہ پورے ورڈ کو ساتھ ہی واؤل مل جائے گا آئی کا واؤل الہیدہ سے نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اس میں اتنی جائز نہیں ہے کہ ہم اگر اس طرح سے اس کو لکھیں تو یہ اس کے ساتھ پھر میچ اپ ہو جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں پھر لکھا ہے کہاں پھر نہیں تو اس لئے اس کو upward جو سٹھوکس ہیں ان کے ساتھ ٹک کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے جیسے یہ یہاں پھر دکھایا گیا ہے اب آگے چلتے ہیں as short form of i i کی ایک short form بھی ہے contracted in phrases where convenient کہ جہاں پہ convenient ہو جو i کی short form ہے یا i کا جو واؤل ہے i کی short form کو phrase کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ speed بڑھیں آپ لوگوں کی کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو speed کی بہت ضرور پڑے گی تو اس لئے آپ کو speed بڑھانے کے لئے یہ اس نے کافی آسان سا راستہ دیا ہے کہ بہت سی لبی لبی phrases بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک ٹک کی صورت میں i کا واؤل لگا دیا جاتا ہے جیسے بڑھ لکھا ہے i believe تو i کا یہاں تک آگیا short form اور اس کے ساتھ یہ believe کی short form وہ اس کے ساتھ لگ دے اب آگے اس نے یہ i propose یہ دیکھئے i propose i کی ٹک جو ہے وہ یہاں پہ لگی short form اور propose جو ہے وہ پورا word لکھا گیا یہ i کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ i کے ساتھ جترین word لکھے جاتے ہیں i کے بعد جو آنے والے words ہوتے ہیں ان میں i کی i کا جو short form ہے i کا یا جو واول جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع میں ٹک کی شروع میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا word جو ہے وہ disrupt نہ ہو اور ہماری spirit بھی بڑھتی رہے ہیں جیسے یہ word لکھا ہو ہے i regret اس میں یہ i کا واول ہے اور یہ i can ہے یہ اس کے ساتھ ٹک can کے ساتھ یہ k لکھا ہو ہے لکھنے اس کے ساتھ یہ i can اوپر کم لکھا ہے اس لئے لکھا ہے کہ can میں ای کی آواز آ رہی ہے اور i کا واول بھی اوپر کی طرف ہی ہوتا ہے اس کی position بھی first place ہی ہوتی ہے above the line ہوتی ہے اس لئے یہ سارے words واول جو ہیں آئی کے وہ above the line لکھے ہیں باقی words جا مزی جا اس کے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس اسی طرح سے آگے ہے i am یہ am کا consonant ہے اور اس کے ساتھ i لگا دیا تو یہ ایک word بن گیا i am پوری فریز لکھی گئی i will have اب i will یہاں تک آگیا اور v جو ہے یہ have کا v short form ہوتی ہے اس لئے اس کو v اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ ایک پورا word بن گیا ایک پوری فریز بن گیا i will have اب آگے چلتے ہیں جی first place پہ vahol جو آتے ہیں first place پہ کیسے لکھے جاتے ہیں the top half the top half of the sign is written horizontally کہ half top of of sign کہ sign کا جو اوپر کا اس ہوتا ہے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے وائز یہ first position پہ ہی آئے گا first place پہ ہی آئے گا اور یہ سارے word ذرا غور کی جگر ان میں ووال جو ہیں وہ end پہ آ رہے ہیں مضل consonant کے وائل ہی آئے یہ موائسٹ ہے یہ س ٹی لوب ہم آگے پڑھیں گے س ٹی لوب کیا ہوتی ہے اور یہ س س س کا circle ہے اس کی یہ circle کیسے لگتا ہے یہ آگے جا گے دیکھیں گے اس کو اب یہ words تو لکھتی ہے لیکن ان کی س میں بتاؤ گا آپ کو کیسے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چلتے ہیں جی میں کہہ رہا تھا کہ اب آگے جو ہے وہ upward l کے ساتھ اس نے وابل کو جوڑا ہے تو یہ وابل صرف اور صرف upward l کے ساتھ لگیں گے جو وابل پہلے آئے گا l سے پہلے جو وابل آئے گا جیسے آئے ہے اس کو پہلے لکھا جائے گا اور l جو ہے وہ بعد میں لکھا جائے گا ہے کیونکہ i میں وابل اور l اسی پوزیشن میں آرہے کہ l بعد میں آرہ ہے وابل پہلے آرہ ہے تو اس لیے آئل کو لکھنے کے لیے یہ والی hook استعمال ہوگی یہ والا وابل استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ یہ upward l use ہوگا یہ صرف اسی condition میں ہی use ہوگا اور of the جو ہے جیسے میں آپ کو داؤں جائن only to upward ہے یہ صرف upward l کے ساتھ لکھا جائے گا the angle is adjusted slightly اس کا angle ہے وہ slightly adjust کیا جائے گا but this does not clash with the third place vowel اور یہ جو third place vowel owl ہوتا ہے اس کے ساتھ clash نہیں کرنا چاہیے اس کی position slightly different ہوتی ہے اور owl کی position slightly different ہوتی ہے because of the outline position یہ جو outline کی position ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے night giant to other stroms یہ دوسرے stroms کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا because یہ convenient نہیں ہوتا and confused could be confused نہ تو یہ convenient ہوگا اور نہ confused بھی کر سکتا ہے اور باقی stroke سے ساتھ یہ convenient بھی نہیں ہوگا صرف یہ جو ہے upward L کے ساتھ ہی لکھا جائے گا اور first position پہ لکھا جائے گا start پہ لکھا جائے گا اور جو end کا واؤل ہے owl اس کو یہ اسی طرح سے differ کرے گا ہلکہ سلائیڈ سا different ہوگا outline position پہ کیونکہ owl جو ہے وہ اس کی position end کی ہوتی ہے سٹو کے end پہ لکھا جاتا ہے جبکہ i جو واؤل ہے یہ upward l کے ساتھ start پہ لکھا جاتا ہے آگے آئیڈ ہے اور یہ آئیل فیل ہے یہ آئیل ٹینکر ہے یہ آئیل بیل ہے مطلب یہ صرف اسی ہی صورت میں لکھے جائیں جی تو اب باقی کرتے ہیں تھرڈ پلیس واؤل کی جزت کو ہم آو کے نام سے جانتے ہیں جیسی آوٹ میں آرہ آو اور آوچ جوست کاؤ ماؤل نو یہ تھرڈ پلیس واؤل ہیں اور یہ یا تو شروع پر سائٹ پہ لگیں گے یا سیکنڈ سائٹ پہ لگیں گے اور ان کی پوزشن جو ہے وہ ہمیشہ تھرڈ پلیس پہ شکر نہ ہو گی اور یہ جائن انیش لی اپور ایل ڈیسپائیٹ بی ایل تھرڈ پلیس واؤل فار کنوینیس اب اس کے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ تھرڈ پلیس واؤل کیوں کہلاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ باس کھا اپور ایل کے شروع میں بھی لگ سکتا ہے جیسے ہم نے آئل کے واؤل کے واؤل کے ساتھ لگایا تھا شروع میں واؤل آئے اور یہ آؤ کا واؤل ہے تو یہ آئل کا واؤل جو تھا وہ above the line لکھا گیا تھا اور یہ اس کو above the line لکھا جاتا ہے جب کہ آؤ کا واؤل جو ہے یہ upward l کے ساتھ جائن کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو پہچان کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ through the line ورڈ لکھا جاتا ہے اور start میں او کا واؤل لگا دیا جاتا ہے لیکن یہ صرف upward l کے ساتھ ہی position use ہوتی ہے کسی اور stroke کے ساتھ یہ position use نہیں ہوتی یہ چیز use نہیں ہوتی کیونکہ کسی اور word کے ساتھ لگائیں گے تو وہ عجیب سا لگے گا اور ویسے بھی اس کی pronunciation جو ہے وہ different ہو جائے گی word different بن جائے گا کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کو شو بھی کرے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جیسے یہ out میں لکھا ہوگا ہے کہ out covered جو ہے واؤ کا باول پہلے لکھا ہے اور t بعد آگیا اس جبکہ اگر اپ بڑ لکھا جائے گا تو اس کو آگے باول کو لکھا لکھا جائے گا آگے چلتے ہیں giant as short form in phrases آگے باول جو ہے اس کو شارٹ فارم کے طور پہ بھی use کیا جا سکتا ہے جیسے جہاں پہ لگا ہے جیسے how many how long ہے جیسے next جو ہے یہ ہو میں ہو کا جو واؤل ہے یا آو کا جو واؤل ہے وہ شارٹ فارم کے طور پہ بھی use ہوتا ہے جیسے یہ پہ دکھا گیا ہے کہ اگر ہم نے how لکھنا ہے تو اس کی شارٹ فارم بھی یہی ہے اب اس کو how phrases میں بھی use کیا جا سکتا ہے جیسے دو ورڈ کو جائن کر لیں ہم جیسے how many ہے how long ہے تو یہ ایک phrase بھی بن یہ وال کو اس شرٹ فارم کے طور پہ بھی use کیا جاتا ہے اور stroke کے ساتھ جائن کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے جائن where convenient اب یہ جو آو کا جو وول ہے اس کو جہاں جہاں پہ convenient ہو کا وہاں وہاں پہ آسانی سے use کر جا جا سکتا ہے آگے جو بتایا جا رہا ہے اس آل کے طور پر یہ باؤ ورڈ ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ ہم نے ہاؤ والا واول جو ہے او والا واول وہ اینڈ پہ جا کے ہم نے لگا دیا تو یہ آو کی آواز دینے لگیا اور بی شروع میں آگیا اور یہ بھی through the line سٹوکس لکھے جائیں گے کیونکہ یہ third place واول ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہاں ہاؤ جو ہے یہ اس ورڈ کو ہم through the line نہیں لکھ سکتے تو یہ on the line ہی لکھا جائے گا اور یہ آو کا واول پہلے لگ جائے گا اس کے ساتھ جیسے یہ through the line لکھے گئے تھے کیونکہ یہ vertical میں ہے یا horizontal میں ہے تو اس لئے یہ through the line لکھے جا سکتے ہیں جو horizontal میں ہے وہ through the line نہیں لکھے جا سکتے وہ on the line ہی لکھے جائیں گے یہ stroke جو ہیں ان کے end پہ جہاں پہ کرمینٹ ہوگا ہم یہ او کا واول ساتھ جائن کر دیں گے اور وہ وہی آواز دے گا جو واول کی آواز ہے مثال کے طور پر او کی آواز ہے باؤ پراؤ پاؤٹ براو براوڈ مطلب یہ والی آوازیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم اس واول کو ساتھ جائن کر دیں گے تو میں آپ کو اپر پھر بتا دوں کہ یہ جتنا ہم کام کر رہے ہیں یا جتنا ہم میں آپ کو پڑھانے کوش کر رہا ہوں یہ تب تک بیکار ہے جب تک آپ لوگ practice نہیں کریں گے practice ہی آپ کو stroke کو اور آپ کی writing کو بہتر بنائے گی اور آپ کو جب long hand میں convert کرنا ہوگا تو آپ کی writing اور reading جو ہے یہ دونوں چیزیں بہت matter کرتی ہیں otherwise اس کا کل فائدہ نہیں ہے یہ سیکھنے کا ٹھیک ہے تو آگے یہ last میں میں یہاں پہ ختم کرنے والا ہوں اچھا آگے آ رہا ہے جی contracted after stroke تو آگے ہم یہاں پہ ہم نے سٹروک کے ساتھ آو کے واول کو جائن کر دیا تھا لیکن اب ان کا جو واول ہے ان کا جو سٹروک ہے ان کے سٹروک کے ساتھ ہم اس کو کیسے جائن کر سکتے ہیں بھوکت آیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ جب بھی آئے گا word یہ واول جیسے یہ now ہے تو اس کے ساتھ end پہ آو کا واول آ رہا ہے تو ہم اس کا ایک ہلکی سی tick کا end پہ لگا دیں گے جیسی یہ لگی ہوئی یہاں پہ تو یہ آو کے واول کو show کرے گی اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو یہ سٹروک جو ہے اس طرح سے لکھا جا رہا ہے ان کا سٹروک یہاں تک آ گیا اور یہاں سے پھر یہ آو کا واول بھی show کر رہا ہے اگر ہم یہاں پہ tick لگا دیں گے تو یہ آو کا واول show کر دے گا اسی طرح سے لکھ نو ہے تو یہ لکھ آ گیا اور یہ نو آ گیا ٹھیک ہے اب but nose جو ہے اس کے ساتھ جونکہ circle آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ واول جو ہے وہ الیدہ ہی لکھا جائے گا اس کے ساتھ جائن نہیں کیا جائے گا جی آگے چلتے ہیں آگے third place واول کی بات ہو رہی ہے پہلے بھی third place واول کی بات ہوئی تھی جی ایک third place واول اور ہے جس کو ہم یو کے نام سے جانتے ہیں تو یہ تیوما تیون کیونہ کیونہ تیوب کی آواز ان باول کے ساتھ نکر رہی ہے جیسے سیوٹ فیوم میوزک فیوم یو تو یہ جو آواز ہے یہ ہلکا سا راؤنڈ ہوتا ہے جیسے یہ ساتھ یہ لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ بھی ہے اور اس کی position جو ہے وہ third position ہی ہوتی ہے اور اس کا stroke بھی through the line ہی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جائنڈ finally where convenient ہے یہ جہاں پہ آسانی سے جوڑا جا سکے گا وہاں پہ آسانی سے جوڑ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ جو main strokes ہیں سیدھر strokes ان کے ساتھ کام جوڑا جاتا ہے جیسے یہ یہ جہاں پہ نہیں جوڑا جائے یہ جیسے یہ ہے تیون کی یہ ساتھ میں hook لگی ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ hook کیسے آتی ہے کیوں لگتی ہے تو یہ کس طرح سے لگنی ہوتی ہے اس کا ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کو لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آگے چلیں تو یہ اس کو جہاں بھی کرمیند ہو کا ہم یہ hook stroke کے ساتھ جائن کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کے بعد کوئی ورڈ فالو نہ کر رہا ہو کوئی outline نہ آ رہی ہو تب ہم اس کو جائن کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا جو او کا باول تھا اس کو بھی ہم نے end پہ لگایا تھا جائن کروایا تھا اور پھر یہ rotated ہوتا ہے rotated when joined finally to horizontal strokes اور upward L جب یہ horizontal strokes کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو یا upward L کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا rotate بھی کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی position میں ہی آئے گا ہے جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ upward stroke کے ساتھ convenient کے ساتھ رس کو لائٹ سا rotate کیا جا سکتا ہے جیسے یہ دیکھئے یہاں پہ few میں یہ صحیح لگ جائے اس میں rotate کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ پیو ہے اس میں بھی rotate کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ جب کیوں کا word آیا تو اس میں rotate کرنے کی ضرورت پڑی پہلے ہم یہاں downward لکھتے تھے اور پھر یہاں پہ یہ اس طرح سے لکھنا پڑ گیا ہمیں اور یہ ڈیو ہے پھر یہ میو ہے نیو ہے تو یہ ان ورڈز کے ساتھ endpale لکھا جا سکتا ہے join کیا جا سکتا ہے اس کو slightly سا rotate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تب ہی possible ہے جب آپ لوگ اس کی practice کریں گے اس کو اچھے اس کی جتنی زیادہ practice کریں گے اپنے زیادہ کام ہوگی اور practice کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی کہ جتنی زیادہ practice ہوگی ایک جیسے سٹھوکس لکھنے آپ نے اور light اور thin اور thick کا difference آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے bubbles میں بھی آئے گا bubbles میں بھی آیا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے اور اس کو ہم یہ bubble جو ہے اس کو ہم as short form کے طور پر بھی use کرتے ہیں as short form giant where convenient یہ بھی وہی بات ہے کہ short form یہ actually you کی short form ہے یہ والا جو bubble ہے you کی short form ہے تو اس کو ہم جہاں پہ convenient ہوگا اس کو ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں سٹھوک کے ساتھ لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دکھا ہو گیا ہے یہ thank کی short form ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ you کی short form لگے تو یہ thank you بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ thank you بن گیا ہے لیکن یہ bubble جو ہے وہ end پہ ہی لگا ہے thank کا جو consonant ہے وہ above the line ہی لکھا جاتا ہے اب آگے ہے if you will اور f کو اگر through the line لکھنے سمپل تو وہ if بن جاتا ہے if short form ہے through the line f لکھا جائے تو یہ through the line لکھا گیا پھر u آ گیا پھر اس کے ساتھ will آ گیا l single جو ہے وہ will کی form کو use کرتا ہے will کی short form ہے for u are یہ f above the line لکھا جائے تو یہ فار کی short form ہے اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے you should یہ بھی should be short form ہے یہ ساری کی ساری short forms almost دی ہوئی ہیں تو ان کی ان کو یاد رکھیں کی بھی ضرورت ہے اور یہ short forms آپ کے بہت زیادہ استعمال میں آئیں گی کیونکہ mostly 40% short end جو ہے وہ short forms کی base پہ base کر رہی ہے بلکہ almost میں یہ کہوں 70 80% short forms base کر رہے تو وہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہم ساری کے ساری ہی انگلیس کو short forms میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے پھر آ رہے ہیں diphthongs ڈائی فونس sorry یہ ڈائی فونس ہیں a simple vowel followed immediately by an other separately sounded vowel thus forming two syllables کہ یہ دو الہدہ الہدہ words کا جائن کیا جاتا ہے دو الہدہ الہدہ words جو ہوتے ہیں ان کو جائن کروایا جاتا ہے تو یہ syllables کے ساتھ دو syllables بنتے ہیں تو پھر یہ واغل create ہوتا ہے اس کو ڈائی فونس کہتے ہیں جیسے say ایک word ہے اس کے ساتھ ایک واغل لگ گیا اگر اس کے ساتھ air بنا دیا جائے say air تو یہ double واغل ہو گیا تو اس کو ہم ڈائی فونس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی position اسی طرح سے ہی ہے جیسے یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو ہلکا سا light سا rotate بھی کیا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ سارے ایک جیسے ہی لکھے ہوئے ہیں almost birds ہی ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں arrow head ہوتا ہے یہ arrow head ہے at 45 angle at 45 degree angle pointing south west مطلب یہ south west کی اس کی direction آتی ہے angle اس کا یہ ہوتا ہے is used for a dot vowel plus any other کہ یہ use کیا جاتا ہے کہ ایک dot vowel آئے گا اور اس کے بعد دوسرا جو بھی واغل آئے اس کے ساتھ اس کو represent کرنے کے لیے یہ use کیا جاتا ہے ڈائی فونس angle never change اس کا angle جو ہے وہ change نہیں ہوتا یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس ڈائی فونس کا angle change نہیں ہوتا written in the correct place of the first vowel of the pair کہ جو پیر ہے اس کی first place کا جو واغل ہوتا ہے اس کی جگہ پہ اس کی place پہ یہ لگایا جاتا ہے اور اس کا دوسری بات angle change نہیں ہوتا تیسری بات یہ کسی کے ساتھ join نہیں کروایا جا سکتا ہے جیسے ہم نے پچھے join کیے تھے واغل اس کو join نہیں کروایا جاتا no heavy version اس کا کوئی heavy version نہیں ہے مطلب اس کو light ہی لکھا جاتا ہے heavy thick نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے آگے arrow head آ رہا ہے یہ بھی اسی طرح کا ڈائی فون ہے at 45 degree angle ہے pointing north east ہے یہ اس کی ایک پہلے والے کی بلکل ulti position ہے یہ اس کی بلکل opposite direction ہے جیسے یہ دیکھئے اس کی direction یہ تھی اور اس کی direction یہ آگئی ٹھیک ہے تو یہ اس کو یہ اسی طرح سے ہی لکھے جائیں گے جیسے یہ word ہے soar تو so کے ساتھ یہ گو گالا آ رہا ہے اور اس کے آر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹک لگے تو یہ soar بن گیا اور اس کی direction ہمیشہ یہی رہ گی یہ واغل کی direction ہمیشہ یہی رہ گی لیکن اس کی position وہ ہوگی جو پہلے پہلے واغل کی بزین ہوئی اسی position پہ یہ واغل لگایا جائے گا otherwise یہ کچھ اور مطلب دے گا ٹھیک ہے یہ strike ہے میں آپ کو یہ بہت بتا دوں کہ انگلش آٹھ ہر سیکھنے سے آپ کی جو pronunciation of words ہے وہ بہت perfect ہو جائے گی بہت perfect ہو جائے گی کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی pronunciation جو ہے وہ غلط ہے یا آپ غلط word ہو رہے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اور یہ اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش بہت اچھی ہو جاتی بہت اچھی ہو جاتی کیونکہ آپ کا سارے کا سارا دارمدار ہی انگلش پہ ہوتا ہے انگلش کو ہی آپ نے as main language use کرنا ہوتا ہے اس میں وطو اور کسی اور پنجابی کے مجھائش نہیں رہتی میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ وطو میں بات کر رہا ہوں otherwise اس کو میرا نکال کے simple easy language میں کرنا چاہیے تو اس لئے آپ کو سمجھانے کے لیے سارے اور میں کوشش کی ہے کہ آپ کو سانے سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ڈائی فون والا second bubble بھی ہو گیا ہمارا جو ڈاؤن ویڈ لکھا جاتا ہے اور جو اپ پر لکھا جاتا ہے یہ وابل آ وابل تو آگے چلتے ہیں آگے ایک اور طرح کا وابل آ رہا ہوگا i think ڈیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہہ رہا ہے کہ ڈائی فونز آر آ فون انکاونٹرد آز اس اسنسانس کو ایک ایک رہا ہے کہ ڈائی فونز آر آر آفنین آر اس اس ایکسٹینشن بھی یوز کیا جا سکتا ہے ان اوریجنل سیمپل واؤل اور سیمپل واؤل کے طور پر سو دی واؤلز آر پرسیوڈ جیسے یہ واؤلز پرسیوڈ کیا جا سکتے ہیں دیکھ سا جا سکتا ہے جیسے پی ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے پیر آگیا موہ ہے موہنگ آگیا موہنگ مطلب یہ مین کانسوننٹ یہ سنگل فاؤل تھا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ڈبل فاؤل لگیا تو یہ پیر کے ساتھ تو یہ ٹک آگیا ہم نے دیکھا تھا پہلے بھی اب یہ ایک ورڈ ہے موہ یہ موہ ورڈ ہے یا موہ ورڈ کہہ لو موہ ورڈ کہہ لو یا موہ ورڈ کہہ لو یہاں پہ انگلیس شارٹ ہانڈ کے مطابق جو اس نے لکھا ہویا ہے وہ ورڈ ہے موہ جیسے گو ہے وہی سیم پوزیشن لکھی ہوئی ہے موہنگ اب موہنگ میں یہ او ا کی جو آواز ہے وہ اسی میں آئے گی اس کی دوسرے کی آواز تھی وہ تھی اس اس کی آواز اس تھی اس کو افرڈ لکھا جاتا ہے اور یہ جو موہ ورڈ لکھا جاتا ہے جیسے یہ موہنگ یہ ہلکا سا سلائٹ سا ڈیفر آگیا یہ ایچ ورڈ لکھا ہوا ہے ہائٹ اور یہ ہائر تو اس کے ساتھ اس کو دبل اس نے لے دیا یہ دیکھئے یہاں پہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی باول کے ساتھ اس کو ایچوائن کروایا جا سکتا ہے جہاں پہ ضرور پڑے گی ٹھیک ہے آلسو یوز فار ڈیز ٹائپس آف اینڈنگز آلدھو ڈیز باولز آر ڈیرلی سونڈڈ سیپریٹلی کہتا ہے کہ آلسو یوز فار ڈیز ٹائپس آف اینڈنگز اس طرح کی اینڈنگ کی جو ورڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو یوز کیا سکتا ہے جیسے رائٹیس رائٹیسک برڈ ہے یہ اب ڈبل ہو گیا ہے رائٹ کا آئی کا ورڈ لگ گیا یہاں پہ آئی کا ورڈ لگ گیا اور ای ایس کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آکے یہ لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی پوزیشن تو ترڈی ہوتی ہے تو جہاں پہ کسی ورڈ کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ تھوڑی سی مسئلہ ہوگا وہاں سے وہ جہاں پہ اس کی پہلے ورڈ کی اوریجنل پوزیشن ہوگی وہاں پہ وہ لکھا جائے گا جبکہ ان میں یہ جو ورڈ ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی صحیح پوزیشن پہ آئے گا یہ ان الفاظ کے جو الفاظ اس طرح سے انڈ ہو رہے ہیں اس یا کویسچن جیشن کمبسشن پینین پونین اس طرح کے الفاظ جو ہیں جو انڈ اس طرح سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ بابل الیدہ سیپریٹ ساؤنڈ آ رہا ہے تو سیپریٹ لکھا جائے گا یہی یہ بتانی کو اس کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سیپریٹ ڈوٹس آر یوزڈ فاردہ پلوریل ٹو ڈسٹینگیش ڈی آوٹ لائنز یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو پلورل ورڈز ہیں جمع کے ورڈز ہیں ان کو ساتھ ایک ایک ایکسٹر ووول لگا دیا جاتا ہے سیپریٹ ڈوٹس یوز کے جاتے ہیں تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ پلورل ورڈ ہے the extra dot cannot be mistaken for dot a because dot a is never used finally کیونکہ a کا جو dot ہے وہ کبھی بھی use نہیں ہوتا اس لیے اس کو extra dot کوئی mistake نہیں ہے کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوئی mistake نہیں ہے اس کو صرف اس کے ساتھ use کیا جا سکتا ہے کہ یہ ورڈ پلورل ہے ٹھیک ہے آگے کہہ رہا ہے ڈائی فونز are not used far ڈائی فونز کہاں کہاں use نہیں ہوں گے اس کی condition کیا ہے اور یہ کہاں کہاں use نہیں ہوں گے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو بی کے ساتھ ڈائی فون use نہیں ہوگا بی ان کے ساتھ ڈائی فون بی اور بی ان کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ انگ لگ رہا ہے ان کے ساتھ یہ use نہیں ہوگا یہ special strokes ہیں ان کے ساتھ نہیں use ہوگا short forms that have stroke ing added ایسے stroke جن کے ساتھ ing ایڈ کیا گیا ہے ing کا word ایڈ کیا گیا ہے وہاں پہ یہ vowel use نہیں ہوگا ڈائی فون use نہیں ہوگا بی اور شارٹ فارمز are not vocalized کیونکہ ان کی جو ہے یہ انگ جو ہے یہ شارٹ فارم ہے اس کے ساتھ یہ vocalize نہیں ہوگا بولا نہیں جائتا and the ink needs only its own dot اور ان کو صرف اس کا اپنا ڈائیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے اور ڈائیٹ لگائیں نہ لگائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب ہم ہم آگے speed میں کریں گے تو یہ dots کی ویسے ہی vowels کی عمیت ویسے ہی ختم ہو جائے گی ہم بغیر اس کے کام کریں گے بغیر اس کے پڑھیں گے اور بغیر اس کے ہی پڑھنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم speed میں جب ہم لکھیں گے تو vowels اگر لگاتے رہیں گے تو ہمارا تو time سارا vowels لگانے میں اڑ جائے گا ویسے تو ہمارا کوئی time نہیں بچے گا ہمیں صرف وہاں پہ stroke لکھنے میں بھی سٹروک ہی لکھنا پڑتا ہے واؤل لکھیں گے تو speed ہماری بہت زیادہ dead ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ اب آگے بتا رہا ہے کہ when adding dot dot کے ساتھ ہاں ان کو dot کے ساتھ بھی ظاہر کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ ایک اور اس نے شارٹ کر دیا ان کو stroke کے ان کو dot کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں تو ہم نے پورا stroke ان کا لکھا تھا یہ یہاں تک لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ان کا جو ہے word یا شارٹ فارم اس کو ہم ایک ڈاٹ کے ساتھ شو کریں گے جیسی یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے اس ڈاٹ کو کسی بھی stroke کے end پہ لگا دیں تو وہ ان کی آواز کو ظاہر کرے گا انگ extension بن جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو یہ ڈائی فونز تک ہم نے آج کلیگر کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹرائی فونز تک ٹرائی فونز سے شروع کریں گے تو بہت شکریہ آپ کی practice جاری رکھیں تو practice کے ساتھ ہی آپ لوگ اس کو صحیح طرح سے follow کر سکتے ہیں اور جب تک practice نہیں ہوگی آپ کسی بھی exam میں یا test میں پاس نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی tough language ہے یہ آگے آگے tough ہو جائے پہلے پہلے یہ tough لگے گی لیکن جب آپ used to ہو جائیں گے اس کے ساتھ اس کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ ساتھی بنا لیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہی یہ ہے تو پھر یہ آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں لگے گی یہ بہت آسان ہو جائے گی یہ صرف ابھی پڑھنے کی حد تک آپ کو مشکل لگ رہی لیکن آپ لوگ practice جاری رکھیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے ساتھ جو آپ کو job ہے وہ بہت آسانی سے میں جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں بہت سے لوگ یہ کرنے کوشش نہیں کرتے بہت سے لوگ شروع میں بھاگ جاتے ہیں کہ جی یہ مشکل مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن ہاں میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن جب ہم آگے آگے جائیں گے تھوڑا سی ہم نے practice کی طرف آئیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو مشکل بلکل بھی نہیں لے دے گا ٹھیک ہے thank you very much اور keep practicing thank you